میرا نام عطاو رحمان اور میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے تاریخ کے اوپر میری کتاب عظمت رفتہ اور اس کا حصہ دوم اسلام کے نام پر فرقہ واریت کی پردہ کب اور کیسے ہوئی اس میں ہم نے فقہ کے اوپر ہم نے ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اس میں ہم نے کچھ ویڈیوز کیے کچھ باقی ہیں تو بات چل رہی تھی ہم نے جو لاسٹ ویڈیوز کے اوپر کیا تھا فقہ کے اوپر پہلے تو ہم نے اہل سنت کے وہ چار جو مشہور ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے فقہ ہنفی فقہ مالکی فقہ شافی اور فقہ حملی اور اس کے بعد ہم نے اہل تشریعوں کا فقہ جعفریہ اس کے متعلق آپ کو بتایا تھا اور آج ہم آپ کو بتائیں گے اسماعیلیہ اور اسنا عشریہ یہ کیا ہیں اسماعیلیہ تو وہ ہیں نا جو اسماعیل کو اپنا امام مانتے ہیں اور اسنا عشریہ وہ ہیں جو بارہ اماموں کو اپنا امام مانتے ہیں تو یہ ان کے اندر اختلاف کیسے ہوا تو اس سلسلے میں ہم آج کا ویڈیو کر رہے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں جعفر صادق جو ہیں جن کے نام پر انہوں نے فقہ جعفریہ منصوب کی ان کی وفات ہوئی تھی سات سو پینسٹھ ایسوی میں یہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو بات واضح ہو جائے کہ فرقے بنیں کیسے فقہ بنیں کیسی اسی کے اوپر ہمارا ویڈیو ہے تو ان کی وفات ہوئی تھی سات سو پینسٹھ ایسوی میں یہ آٹھویں صدی ایسوی بنتی ہے تو ان کی وفات کے بعد ان کے جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام تھا اسماعیل بن جعفر صادق تو اسماعیل ان کے بڑے بیٹے تھے اہل تشریعوں کے ہاں جو ایک عقیدہ چلا آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہر امام کا بڑا بیٹا جو ہے وہ امام ہوگا یعنی اس کا جانشین ہوگا اب اس تیرو سے یہاں پر اختلاف ہوا کہ یہ جو اسماعیل تھے وہ جعفر صادق کے بڑے بیٹے تھے تو جعفر صادق جو ہیں یہ جو اسماعیل جو ہیں اسماعیل ان کے جو جعفر صادق کے جو بڑے بیٹے ہیں ان کی پدائش ہے سات سو اکیس عیشوی میں اور ان کی وفات ہے سات سو پچپن عیشوی میں یہ میں دور اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں ساری سمجھ میں آئیں کہ یہ کس طرح سے کون سا دور تھا کس سن کی بات ہے سات سو پیسٹ عیشوی میں تو وفات ہوئی ہے جعفر صادق کی تو ان کے جو بڑے بیٹے ہیں وہ ہیں اسماعیل ان کی پدائش ہوئی تھی سات سو اکیس عیشوی میں اور وفات ہوئی تھی سات سو پچپن عیشوی میں تو یہ جو سلسلہ امامت میں مسلسل کرنے والے جعفریوں کو اسماعیل کہا جاتا ہے یعنی وہ وہ اسماعیل وہ فرقہ ہے جنہوں نے ہر امام کا بڑا بیٹا امام اس سلسلے کو جاری رکھا ان اس سلسلے کو مسلسل آگے جاری رکھا تو اس لیے ان کو پھر اسماعیل ہی کہا جانے لگا کیونکہ جو انہوں نے یقیدہ ایک بنایا تھا اسی کی روح سے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو امام ہے نا وہ تو جعفر صادق کے بعد اسماعیل ہی ہے سمجھا رہی ہی چیز یہ اس طرح سے ہے اچھا جبکہ جعفر صادق کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے موسیٰ قاظم جعفر صادق کے چھوٹے بیٹے موسیٰ قاظم وہ بڑے بیٹے کی بات ہوگی وہ اسماعیلی طولہ دا ہو گئے انہوں نے کہا جی ہمارے امام تو ان کے بڑے بیٹے اسماعیل ہی ہیں تو یہاں پر ان کا اختلاف ہوا تھا کیونکہ جو جو دوسرے تھے اسنا اشری انہوں نے اسماعیل کو ان کی امامت کو تسلیم نہ کیا جو ان کے عقائد کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا انہوں نے کہا نہیں ہم ان کو امام تسلیم نہیں کرتے اسماعیل کو تو وہ پھر اسماعیلیوں کے امام ہو گئے اور یہ جو بارہ اماموں کے ماننے والے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے چھوٹے بیٹے موسیٰ قاظم کی امامت کو تسلیم کر لیا تو یہ جو موسیٰ قاظم ہے یہ سات سو نینانوے اسی سیون ڈبل نائن تو سات سو ان کی جو پدائش ہے وہ سات سو پنتالیس اسوی کی ہے موسیٰ قاظم کی اور ان کی جو دیتھ ہے وہ ہوئی ہے سیون ڈبل نائن اسوی میں تو یہ ان کا دور ہے تو انہوں نے پھر ان کو اپنا امام تسلیم کر لیا اصولا تو انہیں اسماعیل کو تسلیم کرنا چاہیے تھا جو ان کا عقیدہ تھا کیونکہ ان کی عقیدے کے مطابق ہر امام کا بڑا بیٹا امام ہے تو بڑے بیٹے اسماعیل کو جنہوں نے اپنا امام تسلیم کر لیا وہ بن گئے اسماعیلی اور جو دوسرے تھے جنہوں نے نہیں تسلیم کیا جو اعلی تشیر تھے جنہوں نے ان کے جعفر صادق کے چھوٹے بیٹے موسیٰ قاظم کو اپنا امام بنا لیا جو کہ اسماعیل کے چھوٹے بھائی تھے تو یہ پھر آگے سلسلہ ان کا چل پڑا یہ پھر اسنا اشریعوں میں آگے ہیں انہوں نے پھر بارہ امام بنائے آگے چل کر سمجھا رہی یہ چیز اس طرح سے تو ان کو پھر اسنا اشریع یعنی بارہ امام ماننے والے کہا جانے لگا تو یہ آپ کو سمجھائی کہ اسماعیلی کیسے بنے اور بارہ اماموں کے ماننے والے اسنا اشریع کیسے بنے یہ اس طرح سے بنے ہیں انہوں نے خود ہی ایک مذہبی انہوں نے عقیدہ بنایا کہ ہر امام کا بڑا بیٹا امام اور خود ہی پھر اپنے جب اختلاف ہوا تو انہوں نے اس عقیدے کو توڑ کے انہوں نے اسماعیل کو اپنا امام بنا لیا اور وہ اولادہ بن گئے اسماعیلی تو یہ اب بھی ان کے اسماعیل یہ پرنس آغا خان وغیرہ یہ انہی کے فرقہ کے ہیں تو یہ تو پھر اسماعیلی ہو گئے اور جو دوسرے تھے جنہوں نے موسیٰ قاظم کو اپنا امام مانا چھوٹے کو تو وہ پھر یہ اسنا اشریع لڑی میں چلے گئے یہ دوسرے فرقوں میں چلے گئے تو جو اسماعیلی فرقہ ہیں یہ علی رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ اور حسین کے بیٹے علی زین العابدین اور پھر آگے ان کے بیٹے محمد باکر اور آگے ان کے بیٹے جعفر صادق کو اسنا اشریع کی طرح ان کو اپنا امام مانتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جعفر صادق تک تو یہی ترتیب سے امام مانتے چلے آ رہے ہیں اختلاف ہوا ہے جعفر صادق کی دو بیٹوں میں دو بیٹوں کے ساتھ کہ بڑے بیٹے اسماعیل کو امام بنانا تھا جنہوں نے بنایا وہ اسماعیلی بن گئے جنہوں نے ان کے چھوٹے بیٹے موسیٰ قاظم کو امام بنایا تو وہ پھر اسنا اشریع کہلانے لگے اب سمجھائی کہ یہ دو کس طرح سے دو عصوں میں کیسے تقسیم ہوئے اس کیا میں نے آپ کو بتا دیا تو اچھا اسماعیلیوں کا اختلاف جو تھا وہ جعفر صادق کے بیٹوں سے شروع ہوا جیسے کہ میں نے اب یہ آپ کو بتایا تو جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر کی وفات کے بعد ان کی زندگی میں تو ان کی زندگی میں تو ہو گئی لیکن کچھ اسماعیلیوں نے کہا یعنی ان کے جو بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر کی جو وفات ہے وہ ان کی زندگی میں ہو گئی تھی یہ پیچھے میں نے سن دیئے نا آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ان کی زندگی میں ہی اسماعیل بن جعفر کی وفات یعنی اپنے والد کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی تو کچھ اسماعیلیوں نے کہا کہ اگرچہ اسماعیل اپنے والد کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے یعنی والد جو جعفر صادق ہیں ابھی زندہ ہیں اور اسماعیل ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے مگر اس کے باوجود امامت جو ہے وہ اسماعیل کا ہی حق ہے اسماعیل کو ہی امام مانتے ہیں اور وہ فوت نہیں ہوئے اسماعیل جو ہیں وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ غائب ہوئے ہیں سمجھا رہی ہیں چیزیں پھر کس طرح سے آگیا قائد انہوں نے بنایا کہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے والد جعفر صادق کی زنگی میں فوت ہو گیا لیکن وہ بظاہر ہوئے ہیں لیکن ایکچولی وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ غائب ہوئے ہیں اور وہ دوبارہ مہدی کے روپ میں ظاہر ہوں گے اب یہ دیکھیں یہ ہے اصل ٹیکنیک مہدی والی آج بھی آپ نے دیکھا نا وہ مہدی کوئی نہ کوئی اعلان کر دیتا ہے کہ میں مہدی ہوں تو اصل میں عقیدت اور وہ چیزیں جھوٹی نبوت کے دعوے بھی شلی ہوتے ہیں ایک چیزیں میں رکھ لیں یہ جو مہدی کا عقیدہ ہے یہ نبوت کی جڑے کھوکلی کرنے کے لیے بنایا گیا ہے نبوت کے پیرلل ہے یہ امام مہدی تو جو امام مہدی کے عقیدے کے اوپر آ گیا وہ سمجھیں کہ وہ ختم نبوت کا اس نے دروازہ کھول دیا ہے انبیاء کی آمد یوں کہ اس نے مان لیا کہ انبیاء ہوتے ہیں ہر دور میں آتے ہیں تو اس طرح سے یہ چیز ہے یعنی ختم نبوت کی سیل کو توڑنے کے لیے دو جو عقیدے بنائے گئے نا وہ تھے کیا ایک تو مسیح مہود کا عقیدہ اور دوسرا کیا بنایا گیا یہ مہدی کا عقیدہ امام مہدی کا عقیدہ یہ دو عقید بنائے گئے کس کو ختم نبوت کی سیل کو توڑنے کے لیے تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں آپ سمجھیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہیں تو اسماعیل کی وفات کے بعد اب کیا ہوا وہ یہ کہتے ہیں نا کہ وفات نہیں ہوئے بلکہ غائب ہوئے ہیں اور دوبارہ کیسے ظاہر ہوں گے مہدی کے روپ میں ظاہر ہوں گے تو اس طرح سے پھر مہدی بننے شروع ہوگی اب جس کا وہ چاہتا تھا کہ میں لوگوں میں پاپولر ہوں لوگ میرے سامنے عقیدت سے جھکیں میری پاپولارٹی ہو لوگ مجھے بڑا مانیں بڑا بزرگ مانیں مجھے نظر نیاز دیں چندے دیں میری آو بھگت کریں میری میرے گنگائیں میری میری پاپولارٹی ہو شورت ہو مقبولیت ہو تو وہ پھر کیا کرتے تھے اپنے بارے مہدی ہونے کا عقیدہ دے دیتے تھے کہ ہم مہدی ہیں آج بھی ہوتا ہے پیچھے سے چلا آ رہا ہے یہ شروع جہاں سے شروع ہوئی ہیں چیزیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں آگے تو پھر آپ کو خود ہی سمجھا جائیں گے تو وہ مہدی کی روپ میں ظاہر ہوں گے اسماعیل بن جعفر اسماعیل کی وفات کے بعد امامت خود بخود ان کے بیٹے محمد اور پھر ان کی اولاد میں منتقل ہوگی آگے محمد کی اولاد میں منتقل ہوگی لہٰذا وہ اسماعیل بن جعفر کو ساتوہ اور ان کے بعد محمد بن اسماعیل بن جعفر کو آٹھوہ امام مانتے ہیں یہ جو اسماعیلی ہیں اس طرح سے وہ اپنے آئیمہ کے انہوں نے درجے بنائے ہیں مجودہ دور میں نظاری اسماعیلیوں کا کہنا ہے کہ مخالفین کی وجہ سے جعفر صادق نے تقیہ کر کے اپنے بیٹے اسماعیل کو سلامیہ شہر بھیجا یہ تقیہ کیا ہوتا ہے تقیہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے عقیدے کو چھپا لینا تاکہ لوگ مخالف نہ ہو جائیں تو پھر لوگوں جو اکثریت ہو مجارٹی ہو اس کے عقیدے کے مطابق بات کر لینا لیکن اپنا عقیدہ چھپا لینا تاکہ آپ کسی کے اوپر ظاہر نہ ہو جائیں تو اس کو وہ تقیہ بولتے ہیں اور یہ اہل تشیعوں کا بنیادی مسلک ہے ان کے لیے یوں کہہ لیں کہ ان کے جو مذہب کی بنیاد ہے جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں ایک تقیہ بھی لازمی چیز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کا تقیہ نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے یعنی تقیہ اتنی ضروری چیز ہے ان کے اندر کہ جہاں مجارٹی دیکھو اپنا مذہب چھپا لو اور ان کے مطابق بات کرو جو مجارٹی کہہ رہی ہے تو جب تمہارا تم غالب آ جاؤ تو پھر تم اپنے مسلک کے مطابق چلو اور بات کرو تو اس کو تقیہ بولتے ہیں اب سمجھائی کہ تقیہ کیا ہوتے ہیں تو مجودہ دور میں یہ جو نظاری اسماعیلی ہیں ان کا کہنا ہے کہ مخالفین کی وجہ سے جعفر صادق نے تقیہ کر کے اپنے بیٹے اسماعیل کو سلامیہ شہر بھیجا جہاں سے اسماعیلی مذہب کی تعلیمات شروع ہو گئی تھے یہ اس طرح سے وہ پھر اپنے آپ کو انہوں نے بتایا کہ یوں شروع ہوئی اسماعیل بن جعفر فوت نہیں ہوئے بلکہ جعفر صادق نے اپنی روحانی قوت سے انہیں بے ہوش کر دیا یہ ان کی ایک قائد ہیں بنیادی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں فوت نہیں ہوئے بلکہ جعفر صادق نے اپنی روحانی قوت سے اسماعیل بن جعفر کو بے ہوش کر دیا اور اپنی روحانیت ان میں داخل کر دی اپنی روحانی پاور جتھی قوت وہ ان میں داخل کر دی جس سے وہ بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے اس عمل سے مخالفین کو یقین ہو گیا کہ اسماعیل بن جعفر فوت ہو گئے تھے جب کہ حقیقت میں وہ زندہ ہیں فوت نہیں ہوئے تو وہ میدی کے روپ میں ظاہر ہوں گے جعفر صادق کی طرف سے لوگوں کو اپنے بیٹے کا جنازہ بار بار دکھانا امامت کا امتحان تھا یعنی دوترے لفظوں میں یہ ڈراما ہو رہا تھا یہ یوں کہہ لیں میں ذرا محتاط ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میرا مقصد کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا ہے نہ ہی تنز کرنا ہے میں صرف بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کس طرح کے عقائد ہیں اور جو جس آپ یہ نہیں پاکستان کوئی گلی محلہ شہر بستی ایسی نہیں ہے جہاں پہ لوگ مردے کے قبروں پہ جا کے نہ مانگ رہے ہوں تو یہ کیوں ایسے یہ ان عقائد کی وجہ سے ہے نا یہ اس طرح کے عقائد یہ چلے آ رہے ہیں خون کے اندر سرائد کر چکے ہیں تو وہ پھر مردوں سے نہیں مانگیں گے تو اور کیا کریں گے وہ بچارے تو یہ چیز ہے تو اس کا مطلب انہوں نے جنازہ بظاہر ایسے بنایا تو لوگوں کو دکھایا بھی تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ فوت ہو گئے ہیں ایکچولی وہ فوت نہیں ہوئے تھے ان کے اندر تو روحانی قوت جو تھی وہ داخل کر دی تھی اور وہ اس کی وجہ سے بھی ہوش پڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ شو کر دو کہ ان کی دت ہو گی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے ان کے مطلق تو مخالفین جو ہیں وہ ایکٹیو نہ ہو جائیں یہ اچھا کچھ نظاری کہتے ہیں کہ اگر اسماعیل فوت بھی ہو چکے ہوں پھر بھی امامت جو ہے وہ انہی کا حق تھا کیونکہ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں یہ جی ہے اصل جی یہاں پر آگی نسل پرستی یہ ہے ریسزم نسل پرستی یعنی ان کی جتنے بھی اقائد ہیں وہ سارے کے سارے نسل پرستی کے اوپر بیس ہیں اور قرآن کریم نسل پرستی کی شروع سے ایک تردید کرتا چلا آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تعلیم دی کہ عرب کے اندر جو نسل پرستی ہے دنیا میں جو ریسزم ہے ایتنی سٹی ہے اس کو ختم کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا اور جن لوگوں نے دین کو دین کا حلیہ بگاڑا قرآن کا جنہوں نے تفہیم کا بلکل ہی الٹی کر دی اس کے تراجم اور تفسیر کی روح سے قرآن کی تعلیم ہی بلکل پسے پش ڈال دی چھپا دی بدل دی تو انہوں نے کیا کیا اسی ایتنی سٹی کو وہ انہوں نے پھر دین بنا دیا اس کے ساتھ اتنی لوگوں کے لوگوں کی عقیدت ان کے ساتھ اتنی وہ بفتہ کر دی کہ کوئی کوئی ریشنلی سوچ ہی نہ سکے تو یہ چیز ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ ان کی اولاد میں سے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں تو اس لئے وہ امام ہے اسے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ نسل پرستی کی بنیاد پر کیسے کیسے اقائد مسالک اور کس کس قسم کے مذہبی گروہ اور ان کے اختلافات وجود میں آئے تو یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ تھی کس طرح سے فرقے بنے کس طرح سے اس کے اندر نسل پرستی کو بنیاد بنایا گیا اور آگے اس نسل پرستی کی بنیاد پر کس طرح جانشینی کی وہ چیزیں کی گئیں جانشینی کے جھگڑے ہوئے کس طرح سے وہ پھر فرقے بنے اور وہ کس طرح سے آگے پھر ان کے اندازہ اختلافات ہوئے یہ ساری چیزیں آپ کو اتنی جو تفصیل ہے اس سے سمجھ آ جائیں گی آئیڈیا ہو جائے گا ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں پھر نہیں جاتے اس لیے نہیں گئے کتاب کے اندر بھی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں دی اس کا فائدہ نہیں ہے تو وہ تو پھر جو جو انسان کی توجہ ہے وہ پھر ان واقعات کی طرف وہ چلی جاتی ہے تو اصل چیز سے توجہ ہڑ جاتی ہے اصل چیز کیا ہے کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ فرقوں کی بنیاد کیا ہے فرقے بنے کیسے ہیں فقے بنے کیسے ہیں مختلف شریعتیں وجود میں کیسے آئیں ان کی بنیاد کیا ہے ان کی بنیادی بنیادی اقائد کیا تھے یہ چیزیں جب آپ سمجھیں سمجھیں گے تو آپ کو کلیریٹی ہو جائے گی کہ اصل میں یہ معاملہ کیا ہوا ہے اور یہ جو مجودہ جو 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 عجمی اسلام اور اس کے جتنے بھی فرقے جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں یہ کیسے سٹیبلش ہو گئے یہ کیسے ڈیویلپ ہوئے یہ کس طرح سے لوگ اب بھی ان کے اوپر چلے جا رہے ہیں تو یہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی کیونکہ لوگ بار بار یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اتنے فرقے اتنے عرصے سے اسٹیبلش ہیں کیونکہ یہ ساری غلط ہیں تو بھائی قرآن کے مقابلے میں جو بھی چیز اس کے اس کی خلاف ورزی میں ہے وہ غلط ہے اس کو یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ یہ میار بنائیں گے کہ چونکہ وہ اتنے عرصے سے چلے آ رہے ہیں چونکہ وہ اسٹیبلش ہیں کیونکہ وہ مشہور ہیں مقبول ہیں لوگ ان کے اوپر چل رہے ہیں تو یہ دلیل تو نہیں بن سکتی کہ وہ صحیح ہے صحیح تو کتاب اللہ ہے اس کے اوپر لاکر دیکھیں گے کہ اگر اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے اگر اس کے خلاف ہے تو ہم نہیں مانیں گے چاہے سارا زمانہ کر رہا ہے کتنے لوگ ہیں لوگوں کے جو وہ غلط کام کر رہے ہیں تو وہ غلط کام میجورٹی کے کرنے سے صحیح ہو جاتے ہیں یہ تو نہیں چیز یہ تو کچھ دلیل نہیں ہے تو یہ اس طرح سے چیزیں امید ہے میرا ویڈیو آپ کو یہ جتنے بھی ہسٹوریکلی چیزوں کو سمجھنے میں مردگار ہوگا شکریہ